کارگل کے محاذ پہ یہ شیر کارگل جس انداز میں لڑے ہیں جس انداز میں انہوں نے دشمنگ کو واقعی ناکو چنے چبائے ہیں اس چیز کی کہانی مکمل تفصیل میں جانتے ہیں اس وقت جو سی او تھے جو کماننگ آفیسر تھے پارہ انیل آئے کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کارگل کے محاذ پہ کمانڈ کر رہے تھے برگیڈیر خالد نظیر ستارہ جورت بتائیے گا کہ یہاں پر ہم موجود ہیں اور جب اس شیر کا مجھے یاد ہے آپ پہلے بھی جس طرح تذکرہ کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ نام کانی واقعی میں شیر تھا تو وہ ذرا بتائیے کہ ہوا کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان آمی میں جونئر لیڈرشپ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں لیکن پھر امانگ دی بریویسٹ ہی وز کانشیر خان ایک آدمی جو کہ مجھ سے بارہ کلومیٹر دور تھا مجھے بلانا پڑا اس وقت جبکہ ٹائگر ہیل جو ہے وہ کمپلیٹلی سراؤنڈ ہو چکی تھی ایٹین کرنیڈیر اور ایٹ سکھ رجمنٹ سے تو مجھے جو ہے کیپنٹ کرنر شیر خان کو بلانا پڑا تاکہ وہ آئیں اور میرے ساتھ کاؤنٹر اٹیک میں حصہ نہیں بارہ کلومیٹر دور آپ نے کہا ہوتے کلومیٹر دور تھے مجھ سے پوری مزرات کی مسافت انہوں نے کہتا ہے کہ جب پہنچے تو میں نے انہیں فوری طور پر کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ میرے پاس کاؤنٹر پہنچو گے یہ ابھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا اور رسطہ تھا تو انہوں نے کہا صاحب یہ ٹریول ڈسٹنس ہے میں وہ تیہ کروں گا انشاءاللہ میں آپ کے پاس پہنچوں گا جب میرے پاس کنر شیر پہنچے تو اس وقت انہی کے ایک کورس میٹ اور انہی کے ایک دوست اور پرٹون میٹ وہ تھے کیپٹن امار یہ مجھے پوچھنا شروع ہوئے سر امار کے درہ میں نے کہا امار آگے چلا گیا تو انہوں نے کہا سار یہ بڑا ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ایریا دیکھ کر دیں گے تو میں بہت مطمئن تھا کیونکہ میں ان کے دونوں کی کنر شیر ٹروپس میں بہت نمائیا تھے یہ ٹروپس بڑے ان کی عزت کرتے تھے اور یہ بھڑ چڑھ کے جیسے عام سولجر ہوتا ہے اس طرح یہ پڈسپیٹ کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا سار انشاءاللہ ہم ادر سے دشمن کو بگا دیں گے رات ہوئی پوٹرز دیئے گئے صبح ہو گئی پہلی لائٹ پہ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ سر اللہ وقت پر کہیں کیونکہ ابھی وقتہ پہنچا ہے ورنہ یہ ہم ایسپوز ہو جائیں گے تو اللہ وقت پر کی گونج ہوئی اور انہوں نے دشمن پر پہلا جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا پہلا کاؤنٹر اٹیک کی کامیاب تھا چار بنکر تھے جنہیں ڈسٹرائے کر دیا گیا اور ان پہ سے ایکسیکٹ اٹھارہ کے یلٹی سی جو کہ انڈینز چھوڑ کر باغ نکلے تھے اور یہاں سے باغ کر انڈینز جو ہیں وہ ٹائگر ہیل کی طرف چلے گئے تھے یہاں پر میں نے روکنا پڑا مجھے فیز ون کے لیے کہ ابھی دن ہو گیا ہے تھوڑی سی ذرا اور ہو لیکن یہ یاد رکھی گا ماؤنٹنس ایریا ہے جس میں بولڈرز آپ کو بہت زیادہ کبر مہائیہ کر دے ہیں تو شیر اور کیپٹن آمار نے کہا کہ سر ہم ان کو ختم کر کے تو پھر حصہ دیں گے اور آپ ساتھ ملے گی تو یکم جو ہے اکبال کو میسج کیپٹن اکبال کو میسج گیا کہ سی او کو بتائیں کہ ہمیں ایکشن دینا پڑ رہا ہے کیونکہ جیسے چار بنکر ہم نے پہلے انکاؤنٹر میں کیپچر کی ہیں اسی طرح دوبارہ چار بنکرز ہیں اور دشمن کی ایک کومنی کی نفری جو ہے یہ ٹائگر ہیل کی طرف جا رہی ہے ہمیں اس کو اوپر گھات لگا کر اس سے روکنا ہے وہ جو کومنی جا رہی تھی اس نے بھی آ کے ڈیفینس لے دیا نوئنگ یا ٹو بھی کہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ان چیزوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے کہ وہ نہیں پہلے دیتا ہوا وہ لگتے ٹائگر ہیل اس سے ہم نے پہلے کرتے ہیں تک کہیں دینوں نے اپنے اپنے اپنا کتابوں میں کیا ہوا ہے